بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کراچی شپ شارٹ پروگرام میں لوگوں سے خطاب کرتا ہے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کو بیرونی ملک کے کرزوں نے کافی کمزور کیا ہے لیکن ہم لوگوں نے کافی لمبے عرصے بعد اب جا کے قومی خسارے پہ کابو پا لیا ہے اور ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت جل وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر اپنے استحکام پر موجود ہوگا اسی کے ساتھ ہم بات کریں کہ کچھ جانگیر ترین صاحب کے کیس کے حوالے سے جہاں پہ انہوں نے درخواست کی ہے کہ جی پہلے ہم لوگوں کو سنا جائے اور اس کے بعد حکومت کو کوئی ایکشن لینا چاہیے اور اس حوالے سے ان کی درخواست پیمل کرتے ہوئے اس وقت دیکھا جائے تو کوٹ نے شوگر ملک کے خلاف ایکشن لینے سے روک دیا ہے پھر کچھ بات کریں گے جی فردوس آشکوان صاحبہ کے کیس کے حوالے سے کہ فردوس صاحبہ جو ہے پنجاب اسمبلی جاتی ہیں تو وہاں جانے سے روک دیا جاتا ہے پھر خان صاحب سے ملے کی کوشش کرتی ہیں تو ملے نہیں دیا جاتا ہے پھر بلاخر مجبور ہو کہ جب وہ ہیلیکاپٹر میں سوار ہونے لگتے ہیں تو فردوس صاحبہ ان کے قریب جاتی ہیں اور دیمے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو خان صاحب انہیں دیکھے بغیر جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرا کام تھا آپ کو پنجاب تک پہنچانا اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکی ہیں تو اس میں آپ کو سوچنا چاہیے پھر کچھ بات کریں گے پاکستان اخوانستان کے حوالے سے شیخ رشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اس کی سرحدوں پر نہیں ہے بلکہ دشمن جو ہے ملک کے اندر درونی طور پر پاکستان کو کھوکلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دشمن یہ جان لے کے پاکستانی قوم افواج پاکستان اور پاکستان کے تمام لیڈر جو ہیں وہ ایک پیش پہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہمیشہ ایک پیش پر رہیں گے ان تمام چیزوں پر بات کرنے کی لئے سٹوڈیو میں میرے پینل میں مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تیریک انصاف کی سینر رہنما عزمہ کاردار صاحبہ سینر انیلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فیاض وڑائی صاحب اور پاکستان مسلم لگنون کے سینر رہنما بیرونی ملکوں نے ملک کو کافی کمزور کر دیا ہے اور اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو اس بار کاردار صاحبہ سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گی کر دیکھا جائے تو پاکستان تیریک انصاف کا جو فوکس ہے وہ صوبہ سینر نظر آتا ہے اور عمران خان صاحب نے جو سپیچ لیور کی ہے کہ ملک کو کمزور کرنے میں بیرونی کرزوں کی کافی زیادہ انوالمنٹ جو وہ نظر آ رہی ہے تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بلکل جی پرائم منسٹر جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں جو سندھ کے ساتھ ہوا ہے جس ٹائپ کی وہاں پہ گورننس ہے پچھلے آپ تیرہ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو خاص طور پہ جو اندرونے سندھ ہے وہاں پہ لوگ چھپڑوں سے پانی پیتے ہیں کوئی ان کو نہ تعلیم نہ کوئی صحت نہ کوئی ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے تو جو سندھ حکومت ہے وہ ان کے اپنے جو فیک اکاؤنٹس میں سارے جو ای ڈی پی کے فنڈز ہم نے وہ بھی دیکھا کس طریقے سے یہ لوگوں نے ڈائیورٹ کیے 35% جو ان کے سارے فنڈز تھے وہ ان کے اکاؤنٹس میں اپنے جاتے رہے پیچھے تو ان حالات میں کراچی میں 8 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو دیا ہمارے وہاں پہ متعدد ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں اس لئے کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ان کی گووننس جو تھی اس سے تو اب فیڈرل حکومت کی طرف نظرے ہیں اور پرائی منسٹر عمران خان جو ہیں ان کی پوری توجہ کراچی تو دل ہے پاکستان کا وہاں سے 70% ہمارا ریونیو آتا ہے تو اب وہ جو گرین لائن ہے اس کی بھی مکمل ہونے جا رہی ہے اور اور بھی ہر طریقے سے ہم معاونت کر کے کچرے کا دھیر بنایا ہے کراچی کو وہاں پہ نہ کوئی صفائی ہے نہ کسی کو ان کو ان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے نہ وہ چلنے دیتے ہیں تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ جو لوگ جس امید سے انہوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا اب ان کو وہ تمام سہولیات جو ہیں وہ جائے اور کووٹ بھی دیکھیں آؤٹ آف ہینڈ گیا ہے کراچی میں اس وقت 20 سے 23 فیصد جو ہے اس کی ریشو ہے کووٹ کی تو وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی ان کی جو سندھ حکومت کے ساتھ تو سندھ حکومت کا یہ موقف ہے مراد علی شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی طرح سے وفاق جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاونت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے صرف بیان بازی اور جملے بازی کی جا رہی ہوتی ہے تو اس سیچویشن پر کیا ہوگا دیکھیں جی بلکل جو نسی او سی میں اکٹھے چاروں صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں وہ آتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے پھر مل کے وہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ہر وقت کوئی نہ کوئی پرابلم ہی رہتی ہے وفاق سے اب وفاق جو ہے جب پرائم منسٹر وہاں پہ جاتے ہیں تو ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کدھر ہے نہ یہ کوئی پروٹوکول دیتے ہیں نہ ان کا وہاں پہ جو پرائم منسٹر کو مل کے پرائم منسٹر ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے تو پرائم منسٹر نہیں ہے ان کو چاہیے وہاں پہ جائیں ان سے مشاورت کریں ان کو اپنے مسائل کا بتائیں لیکن یہ بات چیز کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں پھر یہ شور مچاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہو رہا تعاون تو یہ لوگ نہیں کرتے ہیں فیڈرل حکومت سے فیالکڑائی صاحب اگر بات کی جاتی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا فوکس صوبہ سندھ کافی زیادہ نظر آ رہا ہے اس حوالے سے آپ کا کہنا اور دوسری جانے پر جیسے عزمہ صاحبہ نے کہا کہ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صوبہ یہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ بات کرنے کیلئے تیار ہی نظر نہیں آتی ہے اصل کہانی کیا ہے فواج چودری صاحب آتے ہیں یا حکومتی وزراء آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ مرادلی شاہ صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب مرادلی شاہ صاحب سامنے آتے ہیں یا پھر ترجمان سندھ حکومت کے مرتضی وحاب صاحب جب میڈیا پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اصل ریزن کیا ہے بیچ کی لیکن اس وقت جو پی ٹائی جا رہی ہے جو پی ٹائی جا رہی ہے جس خوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح پی ٹائی کے حکومت اب اس نے کچھ گین کیا ہے جو گراؤن ریاریٹیز ہیں شروع میں انہیں دو سال جو تھا وہ مشکل دور تھا مشکل معاملات تھے چیزیں کے سنبال لیتی مہنگائی بارہ تھی باکی ساری چیزیں تھی لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا دور آرہا ہے اگر دو سال الیکشن کے تیاری ہے تو پی ٹائی کو اب اپنی پرفارمنس دینی چاہیے اپنا کام دکھانا چاہیے پی ٹائی کے جو رہنمار ہیں آپ دیکھتے ہو غیر ضروری علجے ہوئے ہیں میرے نہیں خیال کہ غیر ضروری بیانات کے جواب دینے چاہیے وزراء کو بھی اس میں اپنا بکس آر کرنے چاہیے کہ وہ ہی ہے کہ پی ٹائی کے حکومت کو بھی ان کے سارے جو ادارے ہیں اب گوڑ بورنس ہونی چاہیے معاملات کو بہتر انداز میں چلانے چاہیے اور الیکشن کے تیاری میں اب ایسے اقدام لینے چاہیے جس سے عام آدمی کو رلیف ملے باتیں نہیں چلیں گی اب باتیں ختم ہو گئی ہیں اب انہیں صرف کام کرنا کام بڑی حد تک گین کیا میں پھر کہہ رہا ہوں خان صاحب نے اور کشمیر کے الیکشن کے بعد بات سیارکوڑ کا لیکشن ہوا ہے تو اس وقت پنجاب میں بھی میں سوچتا ہے لوگوں کا تھوڑا سا اب رجعان بطلہ ہے وہ جو ایک مہنگائی کا ہوا تھا وہ بھی نسبتاً کام ہوا ہے تو پی ٹائی کوئی ساری صورتحال میں مطلب یہ کہ آپ ان شارٹش کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے قومی خسارے پر کابو پایا اور معیشت کو ٹھیک کرنے کی طرح آج بھی جب وہ کراچی گیا تو انہوں نے اچھی بات یہی کی ہے کہ الحمدللہ اب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ صحیح سمت جا رہی ہے اور ہم نے اس کو اب اس کو مزید آگے بڑھانا ہے تو وہ جو سندھ مشن کی باتیں اور یہ ہیں کہ سندھ میں حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور سندھ میں قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ باتیں بہت قبضہ لگتے ہیں اور اگر پی ٹائی کو پی ٹائی کو پی ٹائی میں اور پی ٹائی کو پی ٹائی بہتر کام کرے کراچی میں اور انرون سندھ میں اچھے سیلیکٹڈ لوگ ملتے ہیں تو میرے خلال میں یہ سیٹو کو اتنا بڑا فرق نہیں ہے اور یہ مشن کوئی امپاسیل نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنی کارکردگی دکھانی ہے اور ان جو وزراء کی بیانات ہیں غیر ضروری بیانات سے وقت زہر نہیں کرنا چاہیے ویڈ گوز ہم یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے اپوزیشن میں آپ لوگوں اس وقت موجود ہیں اور اگر بات کی جاتی ہے اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے تو مسلم لکھ نون جو ہے وہ کافی ہموش نظر آ رہی ہے بالخصوص عزاد کشمی رسیالکورٹ کے الیکشن کے بعد اس کی وجوات کیا ہیں مریم صاحبہ جو ہے ان کا جانا سے کرونا ہو جاتا ہے اور کیپٹن سفدر صاحب جب میڈیا پر اپیئر ہوتے ہیں تو وہ یہ بات ہی بھول جاتے ہیں کہ کرونا کی وباہ شروعی کب سے ہوئی تھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اڈیالا جیل سے ہی وہ کرونا کا شکار ہو چکی ہوئی تھی اور آج عمران خان صاحب نے جو دورہ کراچی کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ باقی میں صحیح سندھ کی طرف چل رہا ہے اور خان صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ ہم نے قومی حسارے پہ کابو پا لیا ہے ان باتوں صاحب کتنا اتفاق کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کشبیر کے اندر بھی یلگار کرنے کے لیے وہ گے اور انہوں نے وہاں پر بھرپور یلگار کی اسی طرح سے کیا وہ یلگار مریم صاحبہ ہی طرف سے نہیں کی جلگار ان کی جو ہے وہ سندھ کی جانب جو ہے وہ روا دما ہے ابھی بی بی صاحبہ بات کر رہی تھی کہ جی وہ جو پیسہ ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور وہ ان کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں مگر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ خدارہ یہ جو پاپولر نعرہ ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر ڈکٹیٹرز بھی آتے ہیں اور پھر ملک کا جو حال کر دیتے ہیں خدا کے لیے اب آپ کو تین سال ہو گئے ہیں سارے ادارے آپ کے پاس ہے نیب آپ کے پاس ہے ایپ آئی اے آپ کے پاس ہے انٹی کریپشن آپ کے پاس ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ کس سے آپ نے کتنے پیسے جو ہیں وہ ان ادارے انہوں نے نکلوائے ہیں تو انزامات کی سیاست کو چھوڑے ابھی خود انہوں نے گرین لائن کی بات کی وہ جو گرین لائن آج سے کئی سال پہلے میاں نوازی صاحب شروع کر کے گئے تھے آپ یقین جانے ہیں کہ میں پسلے دنوں کراچی گیا ہوں کہ وہ کھنڈرات بن گئے ہیں اور وہ جنگلے جو ہیں وہ زنگ علود ہو کر وہ ختم ہو گئے ہیں اور یہ جو اربوں کھربوں روپیہ اب اس کے اوپر مزید جب لگے گا تو یہ قوم کا پیسہ جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ضائع کیا ہے تو یہ کون اس کا جو ہے وہ جواب دے ہوگا معیشت کی بات آپ نے کی کردوں کی بات آپ کر رہے ہیں کل تک کی رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے جو صاحب نے چالیس ارب ڈالر جو ہے وہ اس حکومت نے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کردہ اٹھا لیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی کیا بات آپ کر رہے ہیں آپ آدمی کو تو گھیج چینی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے چینی چینی یعنی پیسے لے کر آپ جائیں دس ٹوروں کے اندر شاید آپ کو چینی جو ہے وہ ایک سٹور کے اوپر ملے کیوں کہ جب حکومت مجبور کرتی ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ عام انسان کی بات ہے کہ جب وہ چینی کو ایک سو رپیہ سے زائے جو ہے وہ خرید کرے گا منڈی میں سے تو آپ اس کو مجبور کریں گے کہ وہ ایک سو رپیہ کے اوپر چینی بیچے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ جی چینی ہے ہی نہیں وہ اپنا وہ رکھتا ہی نہیں ہے اسی طرح سے آپ گھی کو لے لیں کہ آج عام گھی جو ہے جو کہ ہماری دور کے اندر ایک سو پچپن رپیہ کا تھا آج وہ تین سو رپیہ کے اوپر جو آپ فال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ حالات کر دی ہے اس حکومت نے محید گل صاحب مجھے یہ بتا دیں جس طرح آپ نے حکومت کو چھوڑا تھا اس طرح پاکستان پر کرزوں کی ریشو کتنی تھی اور آپ کی حکومت نے کتنے کرزیں ریٹن کیے تھے دیکھئے ہم نے تو جو کردے لیے ہیں اس کا حساب کتاب کے لیے تو بقیدہ طور کے اوپر جائے عمران خان صاحب نے کمیشن بنایا اور اس کمیشن کی کیا رکھوٹ ہے آج وہ قوم کو بیربانی کی ثابت کر دیں ہم نے تو اس ملک کو ایٹم لی طاقت بنایا ہم نے لاہور سے پشاور تک موٹر وے بنائی ہم نے پشاور سے لے کر گوادر تک جو ہے بھٹو صاحب نے کیا کیا ظلفکار علی بھٹو صاحب نے کیا کیا میں سمجھتا ہوں ظلفکار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی طاقت ہونے کی بنیاد رکھی تھی اور آپ نے بھٹو کا نام یاد دلا دیا آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیڈروں کے ساتھ کیا کیا جس نے اس ملک کے ایٹمی طاقت بنانے کی بنیاد رکھی اس کو آپ نے پھانسی پر چنا دیا یہی میرا پوائنٹ ہے جہاں تکرلی خان صاحب کو جائے وہ گولی مار دی گئی اور جس نواز شیب نے اس پاکستان کو بہت بھی طاقت بنایا اس کو آپ نے جلا وطن کیا دیا یہ تناسب بہت خطرناک ہو چکا ہے اور ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے آپ ان باتوں کو کیا کہیں گی اور وہ خان صاحب کا جو ایک موقف ہوا کرتا تھا کہ ملک کو لوٹی بھی دولت واپس لا کر دیں گے اس دولت تک کتنا حصہ پاکستان واپس آیا فائزہ دیکھیں بات ساری یہ ہے ان کے چیخنے چلانے سے حقائق جو ہیں وہ نہیں بدل سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام نے پرائیم منسٹر عمران خان کو ہر صوبے میں ماں سوائے سندھ کے وہاں پہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے پی ٹی آئی کی ضرور حکومت بنے گی کیونکہ وہاں پہ بھی لوگوں کو کچھ نہیں ملا لوگوں نے عوام کا اعتماد کا ووٹ پرائیم منسٹر عمران خان کو دیا جب ٹو پارٹی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں کبھی کوئی تھرڈ پاور کبھی بھی نہیں آتی ہے یہ تھرڈ پاور کیوں آئی وہ اس لیے آئی کیونکہ انہوں نے پینتیس سال استحصال کیا ہے انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا جمہوریت کے نام پہ صرف عوام کو لوٹا ہے ان سے کھلوار کی ہے اور آج یہ اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ یہ بالکل قصہ پارینہ ہو چکے ہیں یہ ہسٹری ہو چکے ہیں پی پی تھرٹی ایٹ ازاد کشمیر کی الیکشن یہ واضح ثبوت ہے کہ جو پرائیم منسٹر عمران خان کی پولیسیز ہیں جو ان کی ڈائریکشن ہے جو تین سال میں انہوں نے چیلنجز جو ہیں ان سے نبض عزما ہوئے ہیں لوگوں نے ان کی پذیرائی کی ہے اس لیے ان کو اب مزید جو ہے ازاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت بننے جا رہی ہے جو اکیس طفعہ آئی ایم ایف کون گیا کیا وہ پرائیم منسٹر عمران خان گئے تھے نہیں یہ جو دو پارٹیز انہوں نے جس شکنجے میں ہمیں چھوڑ کے گئے بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ تھا اب پچھلے چار پانچ مہینے سے ہم سرپلس میں جا رہے ہیں وہ ہم نے بتدریج آجتہ کیا ہم نے ایمپورٹس کو اپنے کم کیا ہم نے ایکسپورٹ کو بڑا آیا ایکسپورٹ چوبہ فیصد ہماری بڑی چینی آٹا گھی ہے ایک عام آدمی کا فوکس تو روز وارہ ضرورات زندگی کی استعمال کی چیزیں ہیں ان چیزوں کی قیمتوں میں کتنی کمی اور کتنا اضافت ہوں فائزہ پرائیم منسٹر عمران خان سے زیادہ کسی کوئی اس چیز کا ادراک نہیں ہے وہ اسد عمر یہی کہتے ہیں کہ وہ ڈیلی پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ غریب عوام کی مہنگائی کے لیے تم کیا کر رہے ہو ان کی زندگی میں سہولت کے لیے کیا کر رہے ہو واقعی مہنگائی ہوئی ہے لیکن یہ مہنگائی جو ہے ہماری جو زخیرہ اندوزی اور ہماری جو منافع خوری کی جو کلچر ہے اور عادتیں ہیں اور جو مافیاز اور کارٹیلز ہیں جہاں پہ جدر ہارڈ ڈالیں وہاں پہ ریزسٹنس آپ کو آتی ہے جہاں پہ آپ عوام کی کسی انٹرس میں کوئی فیصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مافیاز آپ کے آڑے آ جاتے ہیں لیکن ان مافیاز سے آپ لڑ لیں اب آپ دیکھیں جو یوٹیلیٹی سٹورز میں دس ارب کی سبسیڈی دی گئی ہے اور وہاں پہ بڑے مناسب قیمتوں پہ آپ کو تمام کھانے پینے کی ایشیاں مل جائیں گی اور جو اگر آپ دیکھیں صرف اتنا بتا دیں چیزیں جو چیزیں ہیں عزمہ صاحب آپ کبھی کسی یوٹیلیٹی سٹور کو دیکھیں تو یہ یقین مانی ہے کہ وہاں پر جتنی کتاریں لگی ہوتی ہیں اور اس کتار کے بعد اگر آپ کو چیز نہ ملے تو پھر اس پندے سے پیشنے کتاریں آپ میرے ساتھ چلیں فائزہ میں آپ کو لے کے چلیں کوئی کتاریں نہیں لگی ہوتی ہیں بڑے وافر انداز میں وہاں پہ چینی نہیں مل رہی ہے آٹا بھی مل رہا ہے دیکھیں یہ اوائل کی قیمت اس لئے بڑی ہے کیونکہ ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں اور گندم جو ہے وہ ہم کو ہم نے چونکہ سمگلنگ جو ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے یہ جو سمگلنگ کے جو اناثر ہے یہ ہماری وافر گندم جو ہم نے ملک میں پیدا کیا اس کو پائے لے کے جاتے ہیں آپ گزار چکے اور ابھی تک چیزیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں کوئی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے اگر آپ نیشنل بیور آف سارتیسٹکس اس کی دیکھیں تو آٹ نو چیزوں کی اگر قیمتیں اگر وہ کہتے ہیں بڑی تھوڑی سی ہیں تو آٹ نو کی کم بھی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی تو دیکھیں جن کی چیزیں قیمتیں کم ہوتی ہیں بڑائی صاحب کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپوزیشن جو کہتی ہے کہ جب ہمارا دورے حکومت ہوا کرتا تھا کہ اکام آدمی کو کافی ریلیف ملا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی جو ہے وہ نایاب نہیں ہوا کرتی تھی خان صاحب جیسے ہی چارج سنبھالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک آم آدمی کو مزید ریلیف بھی پروائیٹ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کی لوٹی وی دولت بھی واپس آئے گی اگر لوٹی وی دولت کی واپس آنے کی بات کی جاتی تو وڑائی صاحب وہ سارے مراحل کیسے تیہ ہوں گے وہ کتنے مراحل تیہ کر چکے خان صاحب فائدہ آپ نے ابھی حبیب بن صاحب جو سوال کیا ہے کہ جب مسلم لیگ نون نے اقتدار چھوڑا تو مہنگائی کی کیا صورتیال تھی معیشت کی صورتیال کیا تھی پولیٹیکل صورتیال کیا تھی لوگوں کے مسائل کیسے تھی اب یہ سوالنا ان سے پوچھا کریں یہ بہت پرانا ہو گیا آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اس ملک کی جان کب چھوڑ رہے ہیں صحیح مہربانی کریں آپ چھوڑ دے بہت ہو گیا کیونکہ جو نون لی کا کارکن ہے میں ہردی چھوڑ رہا ہوں وہ تھوڑا مایوس ہے پی ٹی آئی کے کارکن میں یہ فرق ہے پی ٹی آئی کے کارکن میں یہ فرق ہے پی ٹی آئی کے کارکن میں یہ مانتا ہے مہنگائی ہوئی جائے حالات تھوڑا خراب ہیں پی ٹی آئی کے کارکن میں اس بات سے مطمین ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے اس کی نیت تھیک ہے وہ مہنت صحیح کر رہا ہے وہ خود اپنا پیٹ نہیں بارا اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا تو اس کے خزانے میں بھی کچھ نہیں جا رہا یہ بڑی نیچرل سی بات ہے سیمپل سی بات ہے دلائل سے بات کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے خزانے بڑا جا رہا ہے پیشمار پیسہ جا رہا ہے یا اس کے اردگرد جو بیٹھے لوگ ہیں وہ بہت کچھ لوٹ رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملتا تو یہ پی ٹی آئی کے کارکن جو سمجھدارہ ہے وہ اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ ہاں اس کے نیئے ٹھیک ہے تو میں سمجھ دوں کہ نون لیگ کی جو سیاست ہے اب ان کو تھوڑے سے بڑے فیصلے کرنے چاہیے خاص طور پر نیان صاحب کو کہ اب انہیں سیاست ہے اچھا تو یہ ہے کہ وہ سیاست سے رضائن کریں ماشاءاللہ بہت اچھا حکومت کی ہے اچھے دورے حکومت دیکھے ہیں وزارت اعلیٰ دیکھی ہے میرے حال میں اتنی حکومت کر لیا ہے وہ گھر بیٹھے خدمت دخل کے حالے سے سوچیں اللہ اللہ کریں کہ یہ آپ کا لیڈر ہے اب آپ نے اس کے بات ماننا ہے وہ تلیفیر کچھتا ہے ان کو لگتا ہے کہ صرف مریم صاحبہ اور بچوں کے لیڈر تو بانی نہیں سکتا مریم صاحب کی بات مانیں مریم کی بات مانیں شاہباز شریف کا بینیان مانیں اس کے بات چلیں خاکان عباسی کی تباہ چلیں نولی بڑی پارٹی خاص طور پر پنجاب جیٹی وڈ پر اس کی اکثریت ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اب آپ نے کارکن کو کیا ڈریکشن دینی ہے کارکن اس کا بکھرا ہوا ہے اور جو 2023 کے الیکشن آئے ہیں اس میں جو صورتی اللہ کو زیادہ اچھی نہیں نیدر آئے ہیں اور پی ٹی کا کارکن کا جو ایج ہے اس کا یہ یقین ہے جیسے عزمان صاحبہ نے کہا کہ وہ کر سیرا ہے تو یہ بڑی بات ہے تو جب بندہ کی نیت ٹھیک ہو تو یقین ان اس کا فال جو پر پر سامنے آجا بہت جلدی ملتا ہے اور کچھ بات کریں گے جنرل الیکشن کے حوالے اس وقت وہ کس کے سیاسی طور پر کس کی حمل کو فالو کر رہی ہے اور شیباز شریف صاحب جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کیا فیصلہ کریں گے کیا مریم صاحبہ ہی کی عادت سنبھالیں گی یا شیباز شریف صاحب جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہوئے ہیں اس گروپ سے یہ سب جانیں گے پھر کے بعد بہت سے لوگ اچھے کھانوں کے بارے میں جانتے تو ہیں یہ نہیں جانتے کہ وہ ملتا کہاں سے ہے میں آپ کو لے کر چلوں گی وہاں جہاں ملتے ہیں لزیز کھانے میرے ساتھ رہے گا اور دیکھنا مت بھولیے گا پھول دربار موسیقی 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 ہمیداروں کی عزت کرتے ہیں ان کی بھتیجی صاحبہ جب اٹھتی ہیں کنٹینر پر کھڑی ہوتی ہیں جلسوں سے خطاب کرتی ہیں تو پھر وہ یہ بات بھی بھول جاتی ہے کہ نرندر موڈی انہی کی صاحبزادی کی شادی میں تشریف لے کر آئے دے بھول جاتی ہے کیونہ ان کی شادی کی ضرورت توفے بھی ایک چیز میں ہے یہ وہی نرندر موڈی ہے جس سے میرا پرائیم منسٹر صاحب ایوان خان صاحب پانچ پانچ ٹیلی فون کرتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس سے بات نہیں کرتا وہ کیوں نہیں بات کرتا کہ وہ چل کر جا رہا ہے بغیر ویزے کے آپ اپنے گھر کی شادیوں میں بلا لیتے ہیں پھر ساریوں کے توفے ایک چینج کر دیتے ہیں پھر ایک دوسرے سے بزنس کی باتیں کرتے ہیں تو پھر کیا ملکہ پرائیم منسٹر ایسا ہونا چاہیے بتائیے اب دیکھئے بات یہ ہے کہ بزنس کی باتیں کون کس سے کرتا تھا یہ تو ساری باتیں کھل گئی ہیں ابھی بات گندم کی ہوئی اور جو ہے وہ کس طرح سے گندم کو اکسپورٹ کیا گیا پھر امپورٹ کیا گیا کس طرح سے سیمپل سے سیمپل سے کوئن پر آئیں کس طرح سے امپورٹ کیا گیا اور آج بہتی کی قیادت کون ڈیل کر رہے ہیں وہ ایک چو دسر پر ان باتوں کو چھوڑ دے خدا کے لیے کون ابھی بات ہو رہی تھی کہ کون کس کے ساتھ کام کر رہا ہے آپ کوئی نام ایک اٹھا کر دیکھ لیں اس منسٹروں کا کہ کون کون جو ہے وہ کیا کیا کاروبار جو ہے وہ نہیں کر رہا حکومت میں رہتے ہوئے بھی عمران خان کہا کرتے تھے کہ جو حکومت میں ہوگا جو سیاست میں ہوگا جو اقتدار میں ہوگا اس کا کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور ازار دوسرہ ابھی بھی تو ان کو کنٹریکٹ ملا ہے ان کی کمپنی کو ایک سوال کا جواب جاننا ہے پاکستان موسیم لیگ نون کی قیادت کس کے ہاتھوں میں ہے اور میاں صاحب جو ہیں اتنے بیمار ہیں اور اسے بابا جود بھی وہ قیادت سنبھال کے بیٹھے میں کسی دوسرے بندے کو کیوں تو مقابل کر رہے ہیں اور یقینی صور دیں آپ کا لیڈر بیمار ہے آپ کا لیڈر بیمار ہے آپ کا لیڈر بیمار ہے آپ کو پھر اگر سمجھ کرنے دیں آپ کو سمجھائے گی تھنڈے موسن کی کیونکہ گرمی بہت ہے نا تو تھنڈے موسن کی یہ ہے کہ آپ مری تو اکثر آپ جاتی ہوں گی تو وہاں پر دو راستے ہیں ایک پرانا راستہ ہے اور ایک سپرہائیوے کا راستہ ہے لیکن جاتے دونوں مری کوئی ہیں کہیں اور نہیں جاتے تو اس لیے راستہ بالکل کسی کی سوچ میں کسی کے مشورے میں جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے مگر جب فیصلہ ہماری پارٹی کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سب یقجان جو ہے وہ ہو جاتے ہیں آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تجمیر الیکشن کی باب میں کو یہ بھی یلگار تھی آپ نے یہ مسئلہ ہوتی رہتی ہے آپ نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا آپ بار ناظرین کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بڑائیت صاحب ملک کر رہے ہیں وہ یلگار کامیاب رہی ہے وہ کمیاب کامیاب ہونے کے ساتھ بڑائیت صاحب یہ وہی یلگاریں ہیں خدا کے لئے میں کہتا ہوں آپ کو سمجھے یہ وہی یلگاریں ہیں جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا تھا جب آپ کسی کی بڑائیت صاحب سمجھے جب آپ کسی کی دلیل کو نہیں مانیں گے کسی کی صحیح بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور جب کسی سے آپ ووٹ کا حق جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے اور ڈندے کے زور کے اوپر جہاں چاہیں گے جس وقت چاہیں گے جس کو چاہیں گے ہٹا دیں گے اور حکومتیں اپنی مرضی سے بنائیں گے بہت بہت شاندار بات کیا آپ نے یہ وہی جلگارے ہیں جن کی بائی سے کارگل کا واقعہ بھی ہو جاتا ہے بہت خوبصورت بات کیا آپ نے وہی جلگارے ہیں جن کی بائی سے آپ نے میرے ناظرین کو بتا دیا ہوا کہ یہ شباز شریف اور مریم نواز جو ہیں صرف اور صرف میڈیا میں زندہ رہنے کی کوشش کیلئے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن دونوں کا نیریٹیف ایک ہی ہے اس میں صاحبہ آپ سے پوچھا چاہوں گے کچھ بات کرتے ہیں جنگیر ترین صاحب کے کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے شیوگر مل کیس کے حوالے سے تو انہیں حکومت سے درخواست کی ہے کہ جب تک ہماری مطلب درخواست کزار پارٹی کو اگر سنا نہیں جائے گا جیسے کہ کوٹ کا فیصلہ ہے تب تک ہمارے خلاف کاروائی نہ کی جائے جنگیر ترین ورسز عمران خان صاحب آ چکے ہوئے ہیں سب سے پہلے دیکھا جائے نظیر چوہان کی گرفتاری ہوتی ہے اور چوتری جو ہیں برطرف ہو جاتے ہیں کیا چل رہا ہے تحریح کے صاف کے اندر اور کیا اس وقت اگر دیکھا جائے تو نو ریٹرن کے پوائنٹ پر عمران خان صاحب کیا آ چکے ہوئے ہیں پائزہ میں آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں لیکن یہ جو مجھے بڑی حب نردی ہے وحید گل صاحب کے ساتھ ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک جو اشتہاری ہے ایک جو سپریم کوٹ نے دو دفعہ مجرم جس کو ڈیکلیئر کیا وہ ابھی بھی اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں یہ کیسا لیڈر ہے جو ایکسٹینشن ویزے کی ختم ہونے کے باوجود واٹکاو ہے یہ کونسی ووٹ کو عزت دے رہے ہیں وہاں پہ پاکستان میں کیوں نہیں آتا بیمار ہیں وہ ان کو ابھی تک سمجھنی آ رہی کہ وہ جو پلیٹلٹس کا ریموٹ کنٹرول ہے وہ شریف خاندان کی جیب میں ہے اور وہ صرف اپنے اساسے بچانے کے چکر میں پوری پارٹی کو استعمال کر رہے ہیں اگر اب بھی ان کو نہیں سمجھ جاتی تو پھر اللہ ہی ان کا مالک ہے آپ نے مجھے جانگیر ترین کی بات پوچھی دیکھیں جانگیر ترین جو ہیں وہ پارٹی کے اور ان کی بڑی خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے شروع میں جب ہم ہمارا سٹرگل کا پیریٹ تھا تو ہم نے آٹھ دس سال اکٹھے گوزارے ہیں اور میں دیکھتی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ وہ بہت کلوز رہے ہیں اب جو یہ اب یہ اتنی پیار میں اتنی دوریاں کیسے آگئیں لیکن نہیں وہ سارے جو ڈیفرنسز ہیں وہ ریزول ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا ہے پیچھے کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی جو اترازات تھے جانگیر ترین گروپ کے انہوں نے اپنے وڈراؤ کر لیا تھے کیونکہ پرائیمنسٹر امران خان نے ان کی بات سنی بھی تھی آپ نے دیکھا ہے کھائیہ سے جو بھی ان کے تحفظات تھے ان کو اڈریس بھی کیا تھا تو اس لیے اب جو کیس ہے جس طرح سے اب آگے فائے سے ان کی سارے جو فائے نے ان کے اوپر جو فائے آرے کی تھی وہ بھی وڈراؤ ہو گئی ہیں ساری تو اب کوٹ میں عدالت اس کا فیصلہ کرے گا زلفی بخاری والا معاملہ پی تو چپ ہو گیا وہ کہاں چلا گیا لوگ جاننا چاہتے ہیں میں جاننا چاہتی ہوں اگر زلفی بخاری بے گناہ ہیں تو اب تک انہیں کیوں نہیں سسٹم میں لیا جا رہا ہے زلفی بخاری نے ریزائن کر دیا تھا اور ابھی تک وہ واپس رینستیٹ نہیں ہوئے وہ کیس ابھی چل رہا ہے اور پرائیمنسٹر امران خان نے اپنی پوری کیابنٹ کو کہا ہے کہ جس پہ بھی کسی قسم کا بھی کوئی الزام آتا ہے تو وہ پہلے استیفہ دے گا اپنا نام کلیر کرائے گا اس کے بعد وہ اپنے عوضے پر واپس تو ابھی تک وہ اپنے عوضے پر واپس تو نہیں آئے اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی کیس چل رہا ہے صحیح فیاد بڑائی صاحب ایک طرف اگر دیکھا جائے بات کی جاتی ہے میاں محمد نواشی صاحب بیمار ہیں لیکن پارٹی کی قیادت وہ ہی کریں گے عزمہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ویزے کی مدت ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے باواجد واپس نہیں آرہے حکومت کیوں نہیں واپس لات سکتی لوگوں کو کیا حکومت اتنی بے بس ہے اور اس کے ساتھ سا جانگی ترین صاحب کہ شوگر ملکے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں فیادا ایک تو وعید کل گول صاحب کو یہ بات مانی چاہیے کہ عمران خان بڑے نرم دل ہیں محبت کرنے والے ہیں ہم درد ہیں میاں صاحب کے بڑے دیکھیں جب یہ اشیو اٹھا کہ میاں صاحب کی سیٹھ ٹھیک نہیں ہے اور ان کے پلیٹ لیٹسل جو ہیں وہ بہت جلدی سے کم ہو رہے ہیں کتنی جلدی ڈاکٹرز آگے میڈیکل لیٹسل میں آگے بلکہ خان صاحب نے خود اعتراف کیا کہ پارٹی کی خواتین روتی تھی کہ ان کو باری طور پر ریلیف دے دے مجھے تو لگتا ہے مراہ صاحب کا بھی سوٹ میں ورنہ یہ اس طرح کی گھتو گھتو گھت نہیں میری بات سنے میری بات سنے اگر آپ کو اس کے بات سنے اس کا بات سنے اگر آپ کو دلائل سے بات کروں نہ میں پارٹی کی بات کروں نہ میں پیٹی ای کھو نہ نون لی کا امران خان نے اور ان کی حکومت نے اس بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے یہ بیمار ہے وہ عدالت نہیں مان لیا لیکن جو انگریز وہی چیزیں وہی کاغذات وہاں دکھائے ہیں تو انہی جی ہمارے خیالے ہیں تو انہی کسی بھی ٹھیک ہے اور یہ فیٹ ہے اور یہ کسی بھی پیزا صوف پہ جا کے پیزا کسی بھی کافی شاک پہ جا کے کافی پی سکتھ نہیں mون لگر دوستان میرے بائی ہیں ان کو بالکل پرانی کینا چاہیے اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے انہیوں نے لوجک سے ان کو موقع دیا ان جی پر حکومت موجود انسانی حکومت نے ان کو ان خلالے تحریک تو ان کو اب تحریک جو امران کے خلاف تھی وہی چھنے ان کو اس کا بہتان ویڈرین کے خلاف سنجھے ہیں ہمارے لیڈر کو مارے لیڈر کی طریق پہتہ ہو گیا وہ نے اکسپتہ نہیں کیا میاں صاحب میاں صاحب میرا نہیں خیال کے واپس آئیں ہمی تو بیٹ کر رہے ہیں کہ ہم میں باستان کی آئیت کار رہے ہیں کیونکہ از کار رسول کے ساتھ دینے کا جو مانتر ہے وہ تو اب پاکستان میں اب نہیں چلے وہیڈ گول صاحب کل کو جنرل الیکشن ہونے والے اور جنرل الیکشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھنا ہے آپ اپنے ووٹرز کے پاس کس مو سے جائیں گے وہ کہتے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی غالب کعبہ کس مو سے جاؤ گے تم تو آپ کس مو سے جائیں گے اپنے ووٹرز کے پاس اور ان سے کیا بات کر کے ووٹ مانگے گے کہ آیا ہم اس لیڈر کی پارٹی کے لوگ ہیں کہ جو بیمار ہوتا ہے تو پاکستان سے باہر جا کے علاج کرانا پسند کرتا ہے جبکہ لیڈر تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں غلط فیصلے کی اوپر سزائے موت دی 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 جاتی ہے لیکن وہ اپنے ملک سے باہر نہیں جاتے ہیں بات کریں آپ یہ پرائی میریٹر عمران خان باہر نہیں گئی یہ پیٹی آئی حکومت کا یہ آپ نے بھی نفتہ ہے سوفٹی آئی کے دور کے اندر ظلم اور تشدد اور جبر کے سامنے جو ہیں وہ الیکشن بن نہیں کیے بلکہ kpk کے اندر جب الیکشن بن نہیں کیا ذرا اگلی بات ہوئے ظلم پر روٹ نہیں ڈالی ہے نا دسکا کا الیکشن ہوتا ہے دسکا کا الیکشن ہوتا ہے کیسا ظلم ہوتا ہے آپ تو صرف کچھ حلقوں کے کھولنے کی بات کرتے ہیں عمران خان پر ریالیکشن کروا دیتا ہے کیسا ظلم ہوا وہی گزہ آپ اس پر روٹ نہیں ڈالیں وہ کونسا کھلوایا ہے اس نے کیا بات کر رہی آپ اور پارے سٹے آرڈر کے پیچھے یہ چھپے بیٹھے ہیں اور کتنی بازے کی بات ہے گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی دسکا الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون جی چاہتی ہے ایک طرح بات کو ذرا سنیں ابھی بات کیا ہے اس میں کاردار صاحبانے کے جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ جس پر بھی الزام آئے وہ حکومت سے ہٹ جائے تو یہ پیکن چوائیس والا کیا مسئلہ ہے اگر یہ بات ہے تو کے پی کے جو معلوم جبا کا جو کیس جس چیم منسٹر کے اوپر ہے وہ کیوں نہیں ہٹا جناب یہ چینی سکینڈل آٹا سکینڈل جو ہے وہ خسرو بختیار صاحب کے اوپر ہے وہ کیوں ابھی تک گود میں بیٹھا ہوا ہے مجھے بتائیں تو صحیح اور بزاتے خود عمران خان صاحب کے اوپر بنی گالا کا جو تین سو کنار کا جو گھر ہے اور اس کے پورے نقشے کو چینڈ کر دیا گیا اور ساری آرتیشن کر دی گئی تو وہ بات کہاں پر جاتی ہے ان کے اوپر بھی حکومت کے ادارے چونکہ پرائم منسٹر کے نیچے ہوتے ہیں حکومت کے ادارے چونکہ چیف منسٹر کے نیچے ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر الزام آ جائے تو ان کو فورا ہٹ جانا چاہیے جنرل الیکشن میں لوگوں کے پاس کس موز سے جائیں گے اپنے ووٹرز کو کس بات پر کریں گے میں سمجھتا ہوں جو چہرہ عمران خان صاحب کی حکومت کا اس عوام نے دیکھ لیا ہے اور جو چیزیں جس طرح سے مہنگائی دن پر دن ہوئی بے روزگاری ہوئی لاکانونیت جو ہے وہ جس طرح سے بلک کے اندر ہو رہی ہے یہ چہرہ تو خان صاحب کی حکومت کا لوگوں نے دیکھ لیا جہاں تک ہماری بات ہے ہماری بات ہے تو میں یہی کہوں گا میں یہی کہوں گا ذرا ظلم کی رات ڈھن لینے تو دو ہر کوئی کہے گا حسین ہمارا ہے خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے آپ کہاں جنرل الیکشن کی کمپین کو امام حسین کے ساتھ جا کے کمپیئر کر رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے آپ کو آپ کے اوپر سے گدر گی یہ بات نہیں نہیں اللہ کا بات ہے اگر بہتر تشریف بڑھائیت صاحب کر سکتے ہیں جی جی بہت خوبصورت بات کیا آپ نے عزمان صاحب آپ کی طرف بڑھا چاہوں گے آپ سے پوچھے چاہوں گے فردوس عاشق وان صاحبہ کا جو ماجرہ ہے وہ کیا رہا پنجاب اسمدی میں جانے کے لئے تڑپتی رہیں لیکن جانے نہیں دیا گیا اور عمران خان صاحب سے ملے کی کوشش کی گئی تو وہ وہاں پہ بھی نہیں ملاقات ہو سکی جب ہیلیکاپٹر میں سوار ہو رہے تھے تو بڑے دھیمے لفظوں میں کچھ گفتگو ہوئی تھی اس حوالے سے ترہوشنی ڈالی ہے یہ کیا کچھک کر رہا ہے ایک تو جی یہ بار بار آپ کے جو مہمان ہیں پتہ نہیں ان کی ان کا جو ایک ذہنیت ہے وہ اس سے خال سے نکلتی نہیں کہ جی ادارے جو ہیں وہ حکمرانوں کے تابع ہوتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے جو سب سے پہلا بات کی تھی وہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا تھا ہمارے ادارے امپاورڈ ہیں چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ ایسی سی پی ہو چاہے وہ ایف آئیو ہو کوئی پرائم منسٹر کے اپنا کام جو ہے وہ خود کرتے ہیں دوسرے یہ جو آپ نے یہ معیشت کی بار بار بات کرتے ہیں میں ابھی آپ کی بات پر آتی ہوں دیکھیں کووڈ کے حالات میں پوری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی لیکن پاکستان کی معیشت کو ہم نے نہیں بیٹھنے دیا کیونکہ ہم سمارٹ لوگ ڈاؤنز کرتے رہے اور دہاری دہار جو تھا اس کو ہم نے بالکل اس کو فاکر تک نہیں پہنچایا ہماری گروتھ جو ہے انڈسٹری میں 2.5% رہی سروسے سیکٹر میں 4% اب ہو گئی ہے اگریکلچر میں جہاں یہ 0% گروتھ چھوڑ کے گئے تھے وہاں پہ بھی اس وقت 2% گروتھ ہے تو ہماری جو ٹارگٹس ہیں 5% گروتھ کیا آپ کریں اگرے ایک سامرے اگرے ایک سامرے 50,000 سے اباب جو ہے یہ غم نکھ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے اور اب ترقی کے دو سال ہیں جو کہ لوگوں کو عزمان صاحبہ فردوس صاحبہ کے حوالے سے بتا دیجئے مجھے کہ فردوس صاحبہ کے ساتھ جو سارا معاملہ ہو جاتے ہیں فردوس صاحبہ فردوس صاحبہ کے ساتھ جو سارا معاملہ ہو جاتے ہیں بڑے ان کے پاس عوضے بھی رہے مجھے نہیں معلوم میں اس وقت کسی اور میٹنگ میں تھی میں مجھے تو جو میڈیا سے جو خبر آپ لوگوں کی طرف سے آئیے اسی کو میں نے دیکھ کے اندازہ لگایا ہے مجھے خود کچھ علم نہیں ہے کہ کیا معاملات ہیں مڑائی صاحبہ فردوس صاحبہ جو ہے ملنے کی ناکام کوشش کرتی ہیں ہیلیکاپٹر کے پاس جاتے ہیں اور خان صاحب سے بڑے دھیمے لفظوں میں کہتی ہیں کہ خان صاحب یہ میرے ساتھ ہوا کیا ذرائی کا یہ کہنا ہے یہ فائزہ کچھ تو پرتے داری رکھو اب چھوڑ دو بتائیے نا وہ ساری کیا کہانی تھی اور فردوس صاحبہ جو ہے اب چھوڑ دے داری رہے ہی اندر جا نہ سکی اور کسی بات ہے کہ استیفہ دینے کی دیر تھی جو کبھی معاملے خوصوصی برائے وزیراعلا اسمان کی ہوا کارتی تھی وزیراعلا پنجاب اسمان بزار صاحب کی آج وہ امران خان صاحب سے ملے کے لیے اپوائیمنٹ کا ویٹ کر رہی تھی ویڈ صاحب کہ سکتے ہیں کہ پوری گنجایش ہے کہ اگر نونلیگ والے کچھ گڑڑ کرتے ہیں کہ پیٹی والے تھوڑا بہت کار جاتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا پنجاب سمیج میں جس طرح وہ موترمائی اور جس طرح دیکھیں ایسے ہی ان کو کھڑے بندے نے نہیں کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں جب جائے وہ کبھی ازیراعلا کی اسسسنٹ اور وہ سارا ماملک سوسی تھی اور ان کا ایک کتکاٹ بھی اور اسیالکوٹ کلیکشن میں بھی بڑا اہم کرداد آکیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے نہیں ہو سکتا پاکستان میں کہ ایک سپائی واید گل صاحب بھی اور محترم امی بھی ساتھ اتفاع کریں گے کہ ایک بندہ اس کو روک دے انسلٹ تو ہوئی ہے لیکن میں سوئی تو اس وقت میں بھی دیکھ رہا ہے میرے سامنے تھی ہوں اور جس شمت سے اور جس سوصلے سے شمدگی بھی انسان ہوتی ہے اپنی اسے شکوت ہے اس وقت ان کو نون لیگ سے کوئی دوکھنی تھا جس کو راج کماری کہتے ہیں کسی اور سے نہیں وید صاحب آپ کو یہ احران ہوں گے کسی وقت ان کو شاید نون لیگ اچھی لگ رہی ہے ان کو اپنی پارٹی سے کچھ ان کی فیلنگ سے ان کے چیرے پائیں ان کو پاکستان بھی پس پارٹی آدھانا شروع ہوتی تھی کہ وہ آسف نے زرداری ہوا کرتے تھے کہ باستو کو نوازہ کرتے تھے گورنر اس گئی خان صاحب سے ملنے کوشش کی ملاقات نہیں ہوئی پھر ائرپورٹ پر جہاں انہیں الیکاپٹر پر بیٹھنا بہاں گئی تو وہاں ایسے تھوڑی سنسی ہوگی بات خان صاحب نے جمعہ بولا لیکن ان کی طرف دیکھا نہیں ہے اب ان کیا جمعہ بولا بتا دیں میری ناظرین کو کہ خمران صاحب نے کہا کہ تمہیں پنجاب تک پہنچا دیا تھا میڈم میں تو آپ کو یہاں تک پہنچایا تھا اب آپ نے اپنی کارکرتگی ہے اب آپ نے کہاں تک پہنچیا ہے میڈم کیا جواب دے سکتے تھی یہ ویسے ساری چیزیں ہیں چاہے نون لیگ اچھای پی ٹی آئی ہو آپ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے دیکھیں آپ کا کوئی لیڈر ہے کوئی رہنمائ ہے اس کو اس طرح سے پہنچا نہیں چاہیے اس کو اس طرح سے پہنچا نہیں چاہیے میرے حال میں بندہ انجر ہو جاتا اور ان کو تکلیت میں بھی ہوتا ہے اور دوسری بات جو آپ ساری اس وقت مہنگائی کی بات کرنی ہے میں سبیتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے امران گورنمنٹا اس کو بار بار یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے اس پوائنٹ میں باید گول صاحب ٹی آئی ہے آپ اگر اچھا کریں گے آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نئے ٹھیک ہے اگر نئے ٹھیک ہے تو اس کے رزلٹ اگر آپ اچھے دیں گے تو سو فیصد عوام کا آپ کو رکھیں گے بہت مختصر ہے وحید گول صاحب آپ سے پوچھا چاہوں گے اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں اور الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم اگر متعرف کروایا جاتا ہے تو آپ اسے کسرحان سے سمجھتے ہیں فواز ہوئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی شرائع پر پورا اترتا ہے تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوفٹ ویئر کا دور ہے یہاں انسانوں کے بھی اور ووٹ کے بھی سوفٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کر کے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے اہم ترین مسئلہ اس وقت اگرانستان کا ہے میں ایک ایزے پاکستانی مجھے جتنی آج تکلیف ہے کہ جو کچھ وہاں پر عوام کے ذنوں کے اندر گھنڈ پھلایا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف جس طرح سے بات کی جا رہی ہے میں آج آپ کے پروگرام سے اگرانستان حکومت کو یہ پرام دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہی پاکستان ہے اور وہی عوام ہے کہ جس نے لکھوں اغوانیوں کو یہاں پر پناہ جو ہے وہ دی ہے آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے اوپر الزام دیں اس اجنڈے کے اوپر ہم پاکستانی حکومت کے ساتھ پاکستان افوار کے ساتھ ہم شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کی جرت کیسے ہے کہ آپ لوگ جب پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں کوئی غیرت کا بھی تقاضی جو ہے وہ ہونا چاہیے کیا ہمارے ہاں یہاں پر بند مارکے جو ہیں وہ اس ملک کے اندر نہیں ہوئے کیا جو ہاں پشاور کے اندر بچوں کا قتلے آنگ جو ہے وہ نہیں ہوا کیا یہ ملک نے اور یہاں کے سپاہیوں نے فوج پاکستان نے عام عوام نے اور پولیس نے کیا دہشتگردی کا سامنا نہیں کیا ہاں جرت کے ساتھ ہم نے ہماری لیڈرشپ نے اور پاک فوج نے فیصلے کر کے اس ملک کو دہشتگردی سے اگر بچایا تو آپ بھی یہی کام کریں آپ کو کسے روکا ہے آپ کی پشت کے اوپر ہندوستان بات کرتا ہے ہندوستان کے تیارے بات کرتے ہیں ہندوستان کے روپیہ بات کرتا ہے اشرف غلی بات نہیں کرتا عوام کو یہ بات کو سمجھنا پڑے گا اس وقت خارجہ پولیسی کے حوالے سے آپ کے کہنا چاہیں گی کیونکہ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے اگر بات چھڑی گئی ہے تو اس وقت آپ کیا سمجھتی کہ جو سٹانس عمران خان صاحب نے اپنایا ہوا ہے یہ سٹانس کتنا بہتر ہے ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ آپ کے پروگرام کے انڈ پہ ہم سارے ایک پیج پہ آچکے ہیں جو انہوں نے بات کی انہوں نے ایز پاکستانی بات کی میں اس کو ٹوٹلی انڈوس کرتی ہوں ہم نے بہت قربانی دی ہے اور افغان پیس پروسس میں ہمارا کلیدی کردار ہے اور کسی صورت ہم یہ جو ایک انڈیا اور افغانستان شرف غلی کی حکومت جو ہے وہ ایک ڈس انفرمیشن پھیلا رہی ہے اور ہمیں اس پروسس سے باہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ کبھی کامیاد نہیں ہوگا پرائم منسٹر عمران کان نے کہا ہے اس کا کوئی جنگی سلوشن نہیں اس کا صرف ٹوکس کے ساتھ سلوشن ہے اور الحمدللہ دوہا میں اب جو ٹوکس ہو رہی ہیں جو ٹالیبان کے ساتھ بھی اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی کیونکہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ آنا چاہیے وہ آنا چاہیے وہ آنا چاہیے اور افغانستان کے عوام کے پیچھے کھڑے کیونکہ وہاں پر امن ہوگا تو پاکستان میں بھی آمن ہوگا پورے خطے میں بھی آمن ہوگا مدارہ مہاجرین کا بھی واپس بھیجا رہا ہے پاکستان نے بہت برڈن برداش کیا ویفیاب بڑھائی صاحب لاسٹ میں آپے کومنٹ لینا چاہوں گی فیاشیو رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو خطرہ جو ہے وہ سرحدوں پر اتنا نہیں ہے جتنا دشمن ملک کے اندر انوالو ہو کے اندرونی طور پر رقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اکھوانستان کے معاملے اگر ساتھ کمپیر کیا جائے تو اس وقت جو سیچویشن نے کافی خراب نظر آر رہی ہے کیونکہ اکھوانستان کی طرف سے پاکستان پر تابر توڑ حملے کیا جا رہے ہیں یہ وید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کیا بڑی جرت والی اور حمت والی بات کیا ہے میرے حال میں ہر پاکستانی کی یہی سوچ ہونی چاہیے بلکل اور ہر پاکستانی کو اسی سوچ اور اسی موقف سے اسی جرت سے کٹھا ہو رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے چاہے پیوز پارٹی کیا چاہے نول لیک کا ہے یہ بہت اچھی بات کیا اور ان کے لئے بقاعدہ تعلیہ ہونی چاہیے اور ہم نے اپریشیئیٹ کیا اپریشیئیٹ ہی بات ہے اس پر کوئی پر سکورنگ نہیں ہے یہی تو اندر شیخ صاحب نے بھی یہ اشارہ کیا کہ ہمارے اندر اگر مضبوطی ہے ہمارے اندر جو چھپے ہوئے لوگ ہیں جو اس ملک کے دشمن ہیں جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں جو اس ملک کے اداروں کو کھوکھلا کر رہے ہیں ان کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں ان کو بینکاب کرنا چاہیے اور بہت اچھی بات ہے یونٹی کیونی چاہیے اور جیسے میں نے کہا کہ خان صاحب میں کچھ اور ہے یا نہیں ہے لیکن جرت لیڈرشپ ہے اور یہ جو ایک آخری پاک اور اس پر عمل کرنا بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک ہائیبریڈ وار فیف جنریشن وارفئر کا سامنا کر رہا ہے اور وہ اندرونی طور باہر بیٹھ کے اندرونی طور پر انتشار کھلانے کی جو کوششیں ہیں اس کو ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے پروگرام کا وقت یہی پر ختم ہوا چلتا ہے میرے معزوز پینل کا بہت شکریہ لیکن جانے سے پہر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی ویڈ گول صاحب نے جس طرح سے بڑی خوبصورتی سے ایک بات کہہ دی کہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو لیکن جب بات پاکستان کی سالمیت اور بقا کی آتی ہے تو ہم سب لوکشانہ بشانہ فاجر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اور دشمن کو ایک میسج لازمی دینا چاہیں گے کہ وہ دن کبھی مت بھولی ہے ہماری سرحدوں کی طرف اور ہمارے ملک کی طرف اگر کوئی گندی نگاہ سے دیکھے گا تو ہم اس کو موت توڑ تر اس بات کا جواب دیں گے جانے سے پہلے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگوانا ہم سب پر فرض ہے اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت ہم سب نے دینا ہے اگر پروگرام تک کیلئے اپنی میزن فائزہ بخاری کو اور میرے پینل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان سندہ بات اللہ نگے بان پاکستان سندہ بات